دیش میں میڈیکل ٹورزم کا کاروبار بھرتا جا رہا ہے لاکھوں لوگ ہر سال بھارت آ کر رکھنا علاج کر آ رہے ہیں اس سے دیش کو نیچول چکت ساتھ ادھا کے شیطر میں وشیس پر یہ ایک پہچان مل رہی ہے بلکہ اس سے ودیشی مدرہ بھی ارجیت کی جا رہی ہے تیش آئی ریپورٹ یہ ہیں بٹین میں رہنے والے عجب اور رانو راکھرا جو حال ہی میں بھارت آئے ہیں بچے کی چہات رکھنے والے اس دمپتھی کی بھارت یا ترگہ مقصد آئی دیش تکنی کے جریعے اپنا علاج کرانا ہے جہاں بھارت میں اس تکنی کے جریعے علاج کا خرچہ محض ایک لاکھ روپہ ہے وہیں بٹین میں اس کے لئے تقریباً انہیں دس لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے اجھے مانتے ہیں کہ بھارت کی سب سے بڑی خاصیت یہاں کے اسپطالوں کی بہترین سوڑھدھاؤں کے ساتھ مانیویوں جڑاؤ بھی ہے بہترین سوڑھدھاؤں کے ساتھ اجھے اور رانویوں نہیں ان کے جاسے لاکھوں لوگ ہر سال بہتر علاج کے لئے بھارت کا رکھ کر رہے ہیں اس کی حضہ ہے نہ صرف وشویت سریعہ ڈاکٹر اور اسپطال بلکہ اجھے جی بھاسا کا بہتر گیان بھی بھارت کو دوسری دیکھوں کے مقابلے ایک بہت دلاتا ہے آکڑوں کی مطابق قریب ڈیڑھ لاک لوگ ہر سال دیش میں علاج کے لئے آتے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں بھارت دنیا بھر میں میڈیکل ٹوریزم کا مکھی تینڈر ہوگا دبائی سے بھی جو مرل ہے میڈلی اسٹ میں وہ بہت آ رہے ہیں ایک ہی کنٹری ہے جو انڈیا سے کمپیٹ کر رہی ہے میڈیکل ٹوریزم میں وہ ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ نے بہت اچھ اچھے وہ کر رہے ہیں پر تھائی لینڈ میں ڈس اڈوانٹیج یہ ہے ان کی انگیش اتنی اچھی نہیں ہے ہماری اڈوانٹیج ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ سٹیٹ آف ڈ آرٹ ہسپٹل ہیں اور اس کے بعد جو ہماری آئیو لیدہ ہے جو ہماری ہربل ٹریٹمنٹس ہیں اس کے بعد نرسنگ کے لیے نرسنگ فیسلٹیز کے لیے بہت سکتا ہے دو ہندہ چار میں دیج بھر میں میڈیکل ٹوریزم کا کل کاروبار کریم تیتی سو لاکھ امریکی ڈالر کا تھا اور اس میں کریم پچیس پیٹی کی سالانہ بڑھو تری ہو رہی ہے علاج کی کم قیمت اور انتراراسی اسٹی سو بڑھائیں انتب نے بھارت کو انتراراسی اسٹر پر میڈیکل ٹوریزم کا ایک بڑا کھلاڑی بنا دیا ہے آنے والے سمیں میں نہ کیول یہ روزگار بلکہ ویدیشی مدرہ کا بھی ایک بڑا شروع ہوگا کیامرہ پرسن جاشتی کے ذات سدھیر کمار ڈیڈی نیوز ڈلی